بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ ہو رہا ہے اور برنچ چل رہے ہیں اور برنچ کے ساتھ ساتھ کچھ سائٹی ایونٹس بھی چل رہے ہیں کچھ لائک مائنڈڈ ہیں ان کو بلائیا گیا ہے اور کچھ جو بریچ کا کام کرتے ہیں وہ یعنی کہ جو اس وقت پرگام نسائنی کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے یہ سارا کچھ چل رہا ہے کہ فلان کو یہ پرگام دے دیں فلان کو خوصلہ دے دیں فلان سے خوصلہ چھین لیں فلان کو تڑی لگا دیں فلان کو دھمکی لگا دیں اور اس کے بعد پھر کل جب من دن آغاز ہوگا تو ٹاک شوز میں آپ کو بہت سارے ایسے اچانک ایسے تہرے نظر آئیں گے جو یہ میسج کنوے کرتے ہوئے پھر نظر آئیں گے آپ کو وہ میسج کنوے کر رہے ہوں گے کہ جناب اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا اور اب یہ ہوگا تو لہذا اس کا انتظار کریں لیکن پاکستان کا جو اگلا سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں اور یہ کوئی ہم ویسے ہوا میں واتنی کر رہے ہیں واقعاً اگلا جو حکومتی دھانچہ ہے پاکستان میں اسلام آباد میں کون راج کرے گا بظاہر کون راج کرے گا اصلی اور حقیقی حکمران واپس آئیں گے عوام کے منتخب نمائندے یا پھر مرسنوی قیادت کو مسلط کیا جائے گا اس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں نہ صرف نظریں ہیں بلکہ دلچسپی ہے بقاعدہ طور پر اور کل ہم نے دیکھ بھی لیا کہ امریکہ برطانیہ کے جو سفیر ہیں وہ متحرک ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں بظاہر اس وقت جو اندریکٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری امران خان صاحب کے مخالف جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں سفارت کاروں کی اور اس میں پاکستان پیپس پارٹی ہے مسلم نواز ہے اس طرح میں پاکستان پارٹی ہے پرویز خٹک صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں ایم کیو ایم ہے آہ کاف لیگ ہے ان سب سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ جاری اور ساری ہے آہ جبکہ دوسری جانب آہ پاکستان تحریک کے انصاف کے ساتھ ابھی تک آندہ ریکرڈ کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو جیل میں ملاقاتیں آہ ہونے کا جو چوزی پرویز علی صاحب نے خبر دی تھی اس خبر کے آفٹر شاکس ابھی تک محسوس کی جا رہے ہیں اس کی تردید پر تردید کروائی جا رہی ہے لیکن آہ کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اگلا حکومتی ڈھانچہ جو ہے اس پہ بہت زیادہ دلچسپی ہے دنیا کی اور خاص طور پہ جو اس خطے کے ممالک ہیں اس کے علاوہ جو ہیں اس خطے کے یعنی ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے چائنہ چائنہ ہمارا اس خطے کے میں شمار ہوتا ہے روس اس میں شمار ہوتا ہے لیکن امریکہ برطانیہ یہ سب دوسرے خطے کے ہیں لیکن ان کے مفادات بہت زیادہ ہیں آخر کیا وجہ ہے کیا معاملہ کیا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں دو باتیں آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا ایک انٹرسپٹ ڈاٹ کام کی ایک سٹوری ہے اس نے پہلے ایک سٹوری دی تھی جس میں انہوں نے سائفر کا ایکچول مطن جو ہے وہ شائع کر دیا تھا کچھ حصہ انہوں نے شائع کیا تھا لیکن موسٹلی انہوں نے شائع کر دیا تھا اور اس کا انہوں نے کلیم کیا تھا کہ سائفر جو ہے وہ ایک فوجی ذریعے سے ان کو ملا ہے پاکستان تحریک انصاف یا سیول سائٹ سے ان کو نہیں ملا تو انہوں نے شائع کر دیا اور اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی اب ایک اور سٹوری انٹرسپٹ نے دی ہے انٹرسیپ ڈاٹ کام کے طرف سے آئی ہے لیکن وہ خبر بھی ہمارے ہاں پاکستانی میڈیا میں وہ دستیاب نہیں ہے ظاہر ہو بھی نہیں سکتی اور اس پہ ہلکا پھلکا کسی نے ذکر کیا ہے لیکن باقی بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہم نے وہ خبر نہیں دیکھی اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ خبر نہیں دیکھی بہت زیادہ کیونکہ وہ خبر ہی ایسی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس انٹرسیپ ڈاٹ کام کی سٹوری کو اور پھر چیف چسٹس آمر فاروق صاحب کے جیجمنٹ کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو سمجھ آ جائے گی بہت ساری چیزیں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت سزائے موت کا خطرہ ہے یا نہیں ہے سزائے موت کا خطرہ ان کو کہا جا رہا ہے سزائے موت عمر قید یہاں تک کہا جا رہا ہے لیکن جو انٹرسیپ ڈاٹ کام کی سٹوری ہے آہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے وہ ایز ایٹ ایس کیوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹوری ہے آہ سیکٹی آف سٹیٹ یعنی کہ وزیر خارجہ انٹونی بلننکن کو ایک خط لکھا گیا ہے جی اور وہ خط لکھا ہے تقریباً گیارہ ڈیموکریٹس نے اور محکمہ خارجہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کروائیں جس میں گرہم لی ایکٹ کی ممکنہ خلاف ورزیوں پر آہ مبنی انداد کو محدود کرنے کی طرف توجہ انہوں نے کہا ہے کہ دی جائے اور اس میں ایک ایکٹ ہے اور وہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے گرہم لی آہ ان کو ان کا نام تھا ان کے نام سے یہ ایکٹ منصوب ہے اور انہوں نے یہ ایکٹیو آہ لیا تھا انیشیٹ کیا تھا اور اس میں یہ ہے کہ جس ملک میں آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور سیاسی آزادیاں سلب کر لی جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے بغیر کسی ٹرائل کے تو ایسے میں اس ملک کی قوجی امداد آپ روک دیں تو اس ایکٹ کی بنیاد پہ یہ گیرہ ارکان پارلیمان ہیں وہاں کے برامبیکہ کے انہوں نے یہ خط لکھا ہے امریکی وزیر خارجہ کو اور اس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے خط میں انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امران خان کو وزیراعظم امران خان کو سابق وزیراعظم کو ایک ملٹری انجینئرنگ کے ذریعے ان کو برطرف کیا گیا تھا جس سے سیاسی بہران وہاں پہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور پچھلے سال انہوں نے کہا کہ خان کو فوج اور ان کی سیولین مخالفین کے زیر احتمام عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد احدے سے ہٹا دیا گیا تھا یعنی کہ فوجی وہاں کی پاکستان کی ہماری آرمی کو انہوں نے مورد ازام ٹھرائے ہیں انہوں نے مل کے امران خان کے مخالفین سے یہ کام کیا ہے اور لی ایکٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ ہم اس پہ اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری اداروں کو فوجی امداد پر پبندی لگانا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں تو دینڈر سیپٹ کی طرف سے اگست میں بھی ایک ریپورٹ شائع کی گئی تھی اور اس میں وہ سائیفر کا جو معاملہ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آ گیا تھا اور سٹیٹ دپارٹمنٹ کے سفارتکاروں نے نجی طور پر خان کے جارہانہ طور پر غیر جانب دار موقع کو قرار دیا تھا اس کی بنیاد پر جو جو یوکرین کا معاملہ تھا اور اس پہ ریشیا کا وزر تھا اس کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے اب آگے اسٹوری میں یہ کہا گیا کہ پاکستان دنیا کا پانچ ماہ سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور سرد جنگ کے بعد سے امریکہ کا ایک بڑا ملٹری پارٹنر بھی ہے لیکن کانگریس کے لیکن کانگریس میں اس کی توجہ کم ہونے سے آپ کو معلوم نہیں ہوگا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ خط ایک دا انٹرسپٹ کہتا ہے انٹرسپٹ ڈاٹ کام کہتا ہے کہ یہ خط ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستانی فوج منظم طریقے سے امریکی حمایت سے اپنے سیاسی مخالفین کو کچل رہی ہے اور ہمیں بائیڈن اور سٹیٹ دپارٹمنٹ سے کم از کم توقع کرنی چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پاکستان کو سیکیورٹی امداد لی قانون کے مطابق مطابق کو اور یہ خط مطالبہ کرتا ہے کہ انہوں نے آگے پھر کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف دوہزار بائیس میں خفیہ کیبل کو غلط طریقے سے ہنڈل کرنے پر پاکستان سٹیٹ سیکرٹ قانون کے تحت مقدمہ درج ہے اور خط میں ان خبروں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے یہ جو خط لکھا ہے امریکی وزیر خارجہ کو اس میں اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ خان عمران خان جو اس وقت قید ہیں اور خفیہ مقدمی کا سامنا کر رہے ہیں کو ممکنہ طور پر سزائے موت کا سامنا ہے اب ادھر یہ انٹرسیپ ڈاٹ کام کی سٹوری بھی یہ ہی ہے کہ ممکنہ طور پر سزائے موت کا سامنا ہے اوڈر چیف جسٹر سامر فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر سزائے موت اور امریکید شام حمد کریش صاحب کی ترخواست میں انہوں نے کہا ہے تو اب ان کو آپ حسن اتفاق ہے یا کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں ممکنہ طور پر سزائے موت کا سامنا ہے عمران خان کو کیبل کی ہینڈلنگ سے مطالق بڑے پیمانے پر تصدیق عمید الزامات کا سامنا ہے جس میں ان کی برطرفی میں امریکی ملوث ہونے کا الزام ہے کانگریس کرکان نے محکمہ خارجہ پر زور دیا ہے کہ وہ نمائندے بھیجے تاکہ وہ عمران خان اور دیگر کے خلاف ظلم اور ستم کا شکار ہونے والے مقدمے کی نگرانی کریں ہم انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کی مسلسل رپورٹس کو نظر انداز کرنے سے کاثر ہیں جن میں اظہار رائے کی ازادی تقریر اور مذہب اور عقیدے پر پابندیاں نیز جس جبری گمشدگیاں فوجی عدالتیں اور سیاسی مخالفین اور انسانی حقوق کے انسانی حقوق کے محافظوں کو حرانسہ کرنا اور گرفتار کرنا شامل ہے یہ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر انہوں ڈیموکریٹس نے لکھا کہ یہ خلاف وردیاں نہ صرف پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف وردیاں ہیں بلکہ جمہوریت انصاف اور قانون کی حکمرانی کے حصولوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے ان کے دستخط ہیں تمام سینیٹرز کے اس میں دس بارہ سینیٹرز ہیں جن کے دستخط ہیں اور اس کے بعد آگے جی ہیڈی خان اور ان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن جسے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھے خط کے ذریعے اجار کیا گیا ہے بڑے پیمانے پر گرپتاریاں گمشدویاں تشدد آرام طور پر ان کے حامیوں اور پاکستانی سیول سوسائیٹی کی ٹارگٹ کلنگ شامل ہیں اس کریک ڈاؤن میں امریکی شہریوں سمیت مغربی موالک شہری خانسیوں کے ہیں اور انہیں خان عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں مظاہروں میں حصہ لینے کے الزام میں قید کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف پشتون تحفظ مومنٹ کے راکین اور سانی حقوق کے محافظوں سمیت سیاسی مخالقین کی مسلسل حراسہ اور گرپتاریاں یہ انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم فکر مند ہیں جس ان پر ان کے حق رائدہی کو پامال کرنے کے لیے جالی مقدمات کا الزام حراسہ کرنے کی ایسی کاروائیاں نہ صرف افراد کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی گہرہ صدمہ پہنچاتی ہیں اس میں سابق وزیراد عمران خان بھی شامل ہیں خط میں لکھا گیا ہے کہ دستخط موجود ہیں بار بار انہوں نے بتا رہے ہیں کہ دستخط شدہ یہ خط ہے کہ وہ انسانی حقوق کے خلاف وزیوں کے بارے میں تشویش کا اجاز صرف اس صورت میں کرتے ہیں جب وہ اسرائیل کی طرف سے مرتقب ہوں لیکن پاکستان پر اس کی تنقید سے وہ بقائدی کی خطرے کی گھنٹی بجار رہے ہیں مثال کے طور پر سعودی عرب اور متحدہ دار ممارات کی طرف سے بھی کی جانے والی زیادتیوں کے بارے میں بھی تو آگے جا کے یہ انٹرہیپ ڈاٹ کام کی سٹوری ہے کہ پاکستانی فوج نے ملک کے حکمران اسٹیبلشمنٹ میں اپنا مرات یافتہ مقام بر قرار رکھنے کے لیے کئی دہائیوں سے امریکن سیکورٹی اور مالی اندار کے مستقل سلسلے پر انحصار کیا ہے سر جنگ اور دہشتر گلتی کے خلاف امریکی جنگ دونوں کے دوران فوج نے امریکی کی سلامتی کے مفادات کے لیے اتحادی کے طور پر کام کرنے والی کوشش کی یہاں تک کہ دونوں مالک افران طالبان کے لیے پاکستان پاکستانی حمایت جیسے مسائل پر جھگڑے ہوئے ہیں امریکی حمایت نے حال ہی میں روس کے ساتھ جنگ میں یوکرائنی فوج کے استعمال کے لیے فوج کے حطاروں کی خدداری کے معاہدے پر معاہدے پر آنے کے بعد حکومت پاکستان کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے انتہائی ضروری بیل آؤٹ اس میں بھی معاملت فرہم کی ہے اور آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ امریکی حمایت کا ممکنہ خاتمہ پاکستانی فوج کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے ملک میں اگلے سال انتخابات ہونے کی توقع ہے لیکن ملک کی سب سے بڑی سیاسی رہنماں سیاسے رہنماں عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کے شرکت سے روک دیا گیا ہے کانگریس کے ختم براہدارس اس لائف لائن کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں متنبع کیا گیا ہے کہ اگر پاکستانی سیاست میں کچھ معمولات کی واپسی نہ کی گئی تو عمران خان تو خود عمران خان کی شرکت کے ساتھ فوج کو امریکہ اور آنے والے بڑی طاقتوں کے ساتھ مرپن مراد یافتہ تعلقات کو کھونے کا خطرہ ہو سکتا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ ہم مزید درخواست کرتے ہیں کہ مستقبل کی سیگورٹی امداد اس وقت تک روح دی جائے جب تک کہ پاکستانی فوج حیصلہ کن طور پر آئینی نظام کی بحالی کی طرف نہیں بڑھتا جس میں ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انقاد بھی شامل ہے جس میں تمام جماعتیں ازادانہ طور پر حصہ لینے کے قابل ہوں ہمیں یقین ہے کہ امریکہ مصبت تبدیلی کی حماج میں تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا ہمارا تعاون پاکستان کے لوگوں کے لیے زیادہ منصفانہ اور مستقبل کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے یہ انٹرہیپ ڈاٹ کام کی سٹوری ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے متنبع کیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو ممکنہ سزائے موت کا خطرہ ہے اب اس تناظر میں اب آپ دیکھئے کہ کیونکہ یہ اس بات کا امکان بہت کم ہے اس بات کا بہت امکان کم ہے کہ خطرہ یہ اگر یہ انٹرسیپ ڈاٹ کام کی سٹوری اور ادھر چیف جسس آمر فاروق صاحب کی فیصلہ پڑھ لیں یہ دونوں آپس میں ایک نقطے پر ان کا اتفاق ہے ادھر وہ متنبع کر رہے ہیں امریکن سینیٹرز امریکن کانگریسمنٹ وہ متنبع کر رہے ہیں اپنی حکومت کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور انٹرسیپ ڈاٹ کام کی جو سٹوری ہے وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام پھہا رہی ہے کہ جناب وہ سائفر کی بنیاد پر ان کو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور الزام آئے گا آپ کے امریکہ پر کہ امریکہ بھی اس کھیل میں شامل ہے تو اس لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ گرہم لی ایکٹ جو ہے اس کا سہارا لیا جائے اور اس ایکٹ کو کیا جائے فوجی طور پر فعال کیا جائے اور اس کی بنیاد پر آپ ہماری جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو آپ پریشرائز کر سکتے ہیں اور چونکہ ان کا امریکہ کے ساتھ مغربی ملکوں کے ساتھ ایک بہت گہرہ قسم کا فوجی اتحاد موجود ہے فوجی تعاون موجود ہے اور ایک دوسرے پر نحصار کرتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو میں آئی ایم ایف بیل آوٹ پیکج بھی آپ لوگوں نے کروایا ہے یعنی کہ امریکہ نے کروایا ہے اور یوکرین کو اصلہ بھی جا رہا ہے وہ بھی ظاہرہ اس میں بھی ہیں تو یہ اس لیے ان کو پریشرائز کریں اور اس اقدام قتل سے روکیں سزائے موت سے روکیں یہ ہے اس سٹوری کا لب لباب تو اس تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ امریکی سفیر کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد پھر ایک اور کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتیں کیونکہ سیول عدالتوں میں تو معاملہ ہو نہیں سکتا اب فوجی عدالتوں کا کیوں قیام ضروری ہے فوجی عدالتوں کا قیام اس سٹوری کو اور ہم چیف جستامر فاروق صاحب کی فیصلے کو پڑھ لیں ملا کے اور پھر جو فوجی عدالتوں کے لیے حق میں جو کل ایک دو دن پہلے بقاعدہ طور پر کمپین لانچ کی گئی آہ پورے پورے کے پورے میڈیا ہاؤسز میں ایک آہ ٹرانسمیشن شروع کی گئی کہ فوجی عدالتیں بہت ضروری ہیں حالانکہ سیولین عدالتیں موجود ہیں وہاں پہ جا کے ٹرائل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ نونگمی والا معاملہ سارے کا سارہ وہ رکھا ہوا ہے یعنی فوجی عدالتیں ہوں گی آہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ نگرانس گورنمنٹ نے فائل کیا ہے پیٹیشن نظرستانی کی درخواست وہ آہ سندھ کے وزیرعالہ آہ جسٹس مقبول باقر نے اس کی تربیت کر دی کہ جناب ہم نے کچھ نہیں کیا آہ یہ سارے کا سارا سلسلہ ہو رہا ہے تو دیکھئے جناب کیا ہوتا ہے آہ معاملہ جو ہے آہ اس طرف بھی لی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ جتنا زیادہ پاکستان کے اندر بھی جو آوازیں اٹھیں گی تو میرا خیال ہے کہ آہ معاملہ رکے گا اور آہ یہ خطرناک رجحان جو ہے یہ سلسلہ رکے گا کیونکہ ماضی میں ہم آہ اپنے وزیرعظم لیاقتلی خان کو گولی سے شہید کروا چکے ہیں اور اس کے بعد آہ محترمہ بیرنظیر بھٹو دہشت گلتی کا شکار ہو گئی جلو فارل بھٹو صاحب کو سزائے موت دے دی گئے یوڈیشل مرنڈر کیا گیا اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آہ سی سیون ترٹی کا جو زیاد صاحب کا تیارہ جو تھا اس میں پوری کی پوری لیڈرشپ ہی اڑا دی گئی تھی تو یہ چیزیں ہیں تلخ حقیقتیں ہیں لیکن آہ معاملات آہ انٹرنیشنل جو فورم پہ وہاں پہ بھی چل رہا ہے اجازہ دیلی اللہ حافظ